موسیقی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نسابی سرگرمیاں تعلیمی عمل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں کومنٹ پوست گیجٹ کالنج فور موین شاد بانگ میں سپورٹس گالا کا اینہ کات کیا گیا طالبات نے مخصف کھیلوں میں زبردست پرفارمنس سے سب کو حیران کر دیا سپورٹس گالا کا حفاظ دیکھتے ہیں عید محمد کی اس ریپورٹ میں صحت من جسم میں ہی صحت من دماغ ہوتا ہے نسابی تعلیم کے ساتھ غیر نسابی سرگرمیوں کا انعقاد تمام تعلیمی داروں میں بقاعد کی سے ہونا چاہیے اسی طرح گورنمنٹ پوست گریجویٹ کالج فور ویمن شاد باغ میں رنگا رنگ سپورٹس گالا کا احتمام کیا گیا جس میں طالبات کے درمیان سپون ریس سیک ریس ایتلیٹ کے علاوہ دیگر مقابلے بھی ہوئے جس میں طالبات نے زبردست پرفارمس دکھائی طالبات نے کھیلوں کے علاوہ نہ صرف ایروبکس میں کمال کا پرفارم کیا بلکہ پاکستان کے پانچوں صوبوں کی ثقافت کو فوق گیتوں پر اس انداز میں پیش کیا کہ سب دنگ رہ گئے موسیقی ہمارے کالج میں سپورٹس نے ایک نکات کیا گیا ہے اور پرنسپل مسیس آبدا صحیف صاحبہ کا یہ سوڑنک کے ساتھ شدناسٹ پروگرام ہے اور بہت ایکسائٹیڈ ہیں وہ اس پروگرام کے لیے اور کافی دن سے اس کیلئے پریکٹس بھی کروائی جاری تھی اور شکر اللہ کا کہ سارا بہت اچھے طریقے سے بانچ ہو گیا ہمیں بہت مزہ آیا میکنم نے ہمیں بہت ساتھ دیا اس میں ہمیں اتنا کیا کہ ہم یہاں پڑھ آ لائے سپورٹس گالا میں طالبات کے علاوہ خواتین پروفیسر کے درمیان بھی چاٹی ریس ہوئی اس موقع پر پروفیسر آمنہ اور پرنسپل آبدا سیف کا کہنا تھا کہ یہ تمام تعلیمی اداروں میں اس طرح کی گھنڈ نسابی سیرگرمیوں کا اتمام بقائدگی سے ہونا چاہیے اس سے طالبات میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور خاص طور پر آج طالبات خوف لطف اندوز ہو رہی ہیں تو میں سمجھتے پڑھائی کے ساتھ یہ ایکٹیوٹیز بھی ہونی چاہیے جس میں بچیوں نے بھرپور طریقے سے اسے لیا اور آپ اس کا نظارہ اس گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں یعنی بچیوں کو وہ وہ کرتب انہوں نے کیے جو کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے بچیاں ہمارے ان کی باڈی میں تھی الاسٹیسٹی ہے کہ وہ اس کی پرفارمنس سے سارے بچے بھی محفوظ ہو رہے ہیں کالیجز میں غیر نسابی سرگرمیوں سے طالبات سپورٹس میں بھی پاکستان کا نام روشن کر سکتی ہے تعلیمی اداروں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اسنا کی غیر نسابی سرگرمیوں سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوگی کیامرامین لالا شباز کے ساتھ عید محمد سٹار اس چینیز لاہور